ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈیولوجیکل بلیفز اور ویلیوز کی یہ ہمارا لاسٹ الٹرنیٹیو آف سوشل سائنس ریسرچ ہے یا یوں کہیے کہ ہم جب اپنے دیٹو دی لائف میں بہت سارے ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے سماجی مسائل کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنی ایڈیولوجیکل بلیفز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بنیاد پرست لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم لیبرلسٹ کہتے ہیں یا جو اس کو ہم بائے بازو کے لوگ کہتے ہیں تو جو بنیاد پرست لوگ ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے وہ اگر دیکھیں گے عورت مارچ کو تو وہ اس کو ایک ویسٹرن ایجنڈا کے طور پر دیکھیں گے اور ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے رائٹس کو بھی اگر وہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک ویسٹرن ایجنڈا سمجھتے ہیں اگر دوسری طرف ہم بات کریں جو بائے بازو کی سیاست ہے جو لیبرلسٹ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے ہمیں جو ہے جنڈر کی بیسس پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو ہے ایکول آپورچنٹی جو ہے ہر سیکشن آف دو سسائیٹی کو دینی چاہیے وہ مرد ہے عورت ہے یا وہ تھرڈ جنڈر ہے جس کو ہم ترانس جنڈر کہتے ہیں تو آپ کی جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے اور آپ کی جو ایڈالوجیکل بلیف ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز سوشل لائف تو اسی کی بیسس پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم جب سوشل سائنس ریسرچ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکلر آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جو ہے انٹرپیٹیشن ہم اگلے میڈیولز میں بھی کریں گے کہ کیسے ایڈالوجیکل بلیف جو ہے وہ سوشل سائنس ریسرچ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ان کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ میتھڈز کو یہاں پہ ہم اس کو ایز اینا آلٹرنیٹیو ٹو سوشل سائنس ریسرچ لے رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک جو ہے جو بات کی ہے اس میں ہم نے چاروں آلٹرنیٹیوز آف سوشل سائنس ریسرچ کے اوپر بات کر لی ہے کہ کیسے جو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کی ایکسپرٹ اپینین اور میڈیا میسیج اور آپ کے ڈیلوجیکل بلیف افیکٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیسیجن ٹو ورڈز سوشل ایشیوز یا آپ کا ورلڈ ویو آباؤٹ سوشل لائف تو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ ویلیو تو ہے مگر یہ سوشل سائنس کا آلٹرنیٹ آہ اگزیکٹلی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی آہ چیز پرسک ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو آلٹرنیٹیوز ہیں اس میں آپ ایمپیریکل ڈیٹا کو ویسے ویٹیج نہیں دیتے آپ جو آبزرویشن ہیں وہ ویلیو فری آبزرویشن کو ویلیو نہیں کرتے آپ نیوٹرل ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھتے اور جو تیسری چیز ہے کہ ان میں کوئی بھی سسٹیمیٹک پروسس نہیں ہوتا ریسرچ میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں ریسرچ میں ہم جب بھی کسی سوشل ایشیو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نیوٹرل ریسرچر ہو کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اپنی جو سیلیکٹیو اپینینز ہوتی ہیں وہ آئیڈ نہیں کرتے اور جو تیسری چیز ہے کہ ریسرچ کے پروسس میں ہم ایمپیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اسی ایمپیریکل ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے بعد ہم کوئی ڈسیجن کرتے ہیں تو یہ چاروں اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہیں دے ٹوڈے لائف میں پر یہ جو ہے سوشل سائنس ریسرچ کے الٹرنیٹیو کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرح سے آپ کو نالج پرڈکشن میں کام نہیں آتے جیسے کہ سوشل سائنس ریسرچ سے جو چیز آپ سنتسائز کرتے ہیں وہ نالج پرڈکشن میں کام آتی ہے